اسلام علیکم ڈیئر سفرینڈز ہب سو یو آر فائن ڈیئر سفرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسرسائز 3.2 جو ہے وہ سول کرواؤں گی ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں نے کچھ جو فارمولے ہیں نا اس ایکسرسائز میں جو مین فارمولے ہیں جس کو سمجھ کر یاد کر کر آپ یہ پوری ایکسرسائز کو سول کر سکتے ہیں تو یہاں پر منشن کر لیے تو پہلے میں آپ کو یہ جو فارمولز ہیں ان کو سمجھا دیتی ہوں سفرینڈز ہمارا ہماری جو ایکسرسائز 3.2 ہے اس میں جو ہے نا وہ ایک ہم نے فائن ڈیوٹ کر دیا ہے آرک لیندھ ٹھیک ہے تو اب ہمیں پتا نہ چاہیے کہ آرک لیندھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ زیادہ یہاں پر آپ لوگ سمجھ لیں اپارٹ آف آ باؤنڈری آف آ سرکل اس کارڈ آرک ٹھیک ہے کسی بھی باؤنڈری کا کوئی ایک پارٹ جو ہے سرکل کے اندر وہ کیا کہلاتا ہے آرک لیندھ یہاں پر دیکھیں انہوں نے ڈراؤ بھی کیا ہوا ہے آپ یہ نیچول ڈیاغرم دیکھیں اس میں دیکھیں ایک سرکل کا ایک باؤنڈری کی اوپر یہ جو پارٹ ہوتا ہے نا یہ کیا کہلاتا ہے آپ کا آرک کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر والی یہ جو لائن ہے گلائی والی یہ آپ کی کیا ہے آرک ٹھیک ہے تو زیادہ کچھ ڈیٹیل میں تو میں نہیں بتا رہی جتنا آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے جاننا اتنے ہی بتا رہی ہوں تو یہاں پر دیکھیں آرک لیندھ is the distance along the curved line آرک لیندھ جو ہے نا وہ ایک curved line کا distance ہے that make up the arc ایک اس طرح سے جب آپ کمپس کو گھما کر لائن لگائیں گے نا تو وہ کچھ اس طرح سے curve کی صورت میں لگے گی ٹھیک ہے اور وہ آپ کی کیا ہوتی ہے آرک لیندھ کے یہاں سے یہاں تک اس کا کتنا distance ہے the circumference of a circle of radius r is equal to pi r ٹھیک ہے یعنی کہ circumference ہے جو نا وہ کس کی equal ہوتا ہے یہاں تو یہاں پر ایک ورڈ use ہو سکتا ہے جیسے کہ یہ نیچے والا فارمولہ ہے یہاں پر لکھا ہو ہے arc length equal x by 360 multiplied circumference آئیے جو circumference تھا یہ کس کی equal ہوتا ہے یہ دیکھیں انہوں نے یہیں پر آپ کو بتا دیا وہ equal to 2 pi r کے تو جسٹ آپ نے اس میں سے arc length میں سے یہ ایک فارمولہ use کرنا ہے arc length equal to x by 360 multiply 2 pi r یہ ایک فارمولہ آپ کوئی آتا ہوگا تو آپ جو next exercise کے questions ہیں وہ solve کر لیں اس میں سے دو چیزیں ہیں 3.2 کو solve کرنے کے لیے ایک arc length ہے اور ایک یہاں پر آپ دیکھ لیں area of sector ہے clear تو ایک arc length تھا تو ہمیں پتا چل گیا اب ہم نے بتانا ہے area of sector area of sector کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ جو yellow ہوا ہوا ہے نا یہاں سے یہاں تک یہ جو جتنا area آیا ہے اس کے اندر جتنی space ہے اس کا ہم بولیں گے وہ ہے area of sector فارمولہ بالکل سیم ہے جب آپ arc length کی بات کریں گے تو یہاں پر آپ 2 pi r لکھیں گے اور جب آپ area کی بات کریں گے تو آپ یہاں پر pi r square لکھیں گے clear جی سرینٹس ابھی ہم اپنی ایکسسائز پر move کرتے ہیں یہاں پر میں نے arc length کا فارمولا اور area of sector کا جو فارمولا ہے وہ mention جا دیتی ہوں کہ اس کی statement میں بات کیا ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے calculate the length of an arc of a circle ٹھیک ہے ایک circle کی جو arc ہے اس کو آپ نے calculate کرنا ہے اس کی length کو ٹھیک ہے if the radius of an arc is اگر اس کا جو radius ہے وہ کیا ہوتا ہے 8 cm اب کیا word use ہو ہے اس میں radius اور جس میں بات ہو رہی ہے and the central angle is 40 اب دیکھیں دو word use ہو ہے نا اس میں central angle کا اور radius کا تو یہ ایکسسائز تول کروانے سے پہلے میں آپ کو یہ جو کچھ importance ہیں circle کے بارے میں points ان کو ایک دفعہ go through کروا دوں یہاں پہ دیکھیں جلدی جلدی سے ہم اس کو پڑھیں گے circle ہے تو circle میں لکھا ہوا ہے a circle is a plane figure boundary by one fixed curve in line such that all straight lines drawn from a fixed point within it to be boundary line are equal min to say class انہوں نے کہا ہے کہ اگر mid point سے یہاں سے ہم کوئی بھی straight line draw کرتے ہیں اس طرف کی اس طرف کی یا اس طرف کی یا اس طرف بھی کی تو کوئی بھی ہم اگر line draw کریں گے straight اس کا جو distance ہے وہ equal تو آئے گا other straight line کے ساتھ تو اگر کسی بھی point سے ساری straight line کا distance جو ہے وہ same ہے تو وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے circle چیخہ ہے ایک plane figure ہوتا ہے یہ آپ کے پاس اور اس کے لئے circle کے اندر جو ہے نا وہ بہت سے points ہوتے ہیں اور وہ سارے points جو ہے نا یہاں پر لکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہے radius اب radius جو ہے وہ آپ نے پہلے بھی پڑا ہوگا تو radius ہم کہتے ہیں جی the distance between the center and any point on the circle for example class یہاں پر دیکھیں ہم اس diagram کے بات لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تھا circle کا point mid point mid point سے لے کر circle کی کہیں تک کا بھی جو point ہے نا half line آپ یاد رکھیں کہ half line کو ہم کیا بولتے ہیں radius اور وہ half line کہاں تک ہونے چاہیے وہ half line آپ کی mid point سے circle کی boundary تک ہونے چاہیے clear ابھی یہ بات ہو جاتی ہے یہاں پر diameter یہ آپ نے یاد رکھنے کہ radius اور diameter میں بھی کیا فرق ہے radius ہم کہتے ہیں mid point سے circle کی boundary تک کسی بھی line کو ٹھیک ہے half line کو diameter ہوتے ہیں ہمارے پاس align segment that passes through the center of a circle and touch at two points on its edge is called the diameter of the circle یعنی cb جو ہے آپ کے پاس یہ diameter ہے اب دیکھیں cb کہاں بھی گیا یہ c ہے اور یہ بھی ہے اب radius کیا ہوگا ہمارے پاس radius ہوتا ہے یہ o سے c تک کیا radius ہوگا یا o سے b تک آپ کے پاس کیا ہوگا radius radius کہتے ہیں half line کو اور diameter کہتے ہیں half circle کو سمجھا رہی radius ہوگا آپ کا بس یہاں تک یہاں سے یہاں تک اور diameter آپ کا کسی بھی circle کے درمیان میں کوئی سیدھی line کھینچی جائے جو circle کو two parts میں distribute کرے تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے diameter clear اب next دیکھیں class یہاں پر ہے arc a continuous part of the circle کی boundary ہے جب ہم circle draw کریں گے تو یہ جو ساری line ہوگی boundary line کے کیا کہلاتی ہے آپ کے پاس arc کہلاتی ہے اور large arc آپ کے پاس وہ arc ہوگی جو اس point کو اس point کے ساتھ ملائی گی یعنی کہ ڈی کی شکل آپ کے پاس بناتی ہے اب آپ نے protected دیکھا ہوگا اس میں 180 کا angle ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو اوپر آرک ہوتی ہے یہ half circle جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں major arc clear then a glass ہمارے پاس minor arc an arc whose major angle is less دیکھیں جی ہمارے پاس آ گیا sector is a region of a circle which lies between an arc and the two ready joining the end point of the arc and the center sector as shown in the figure third third figure کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس sector کس کو کہا گیا ہے ریڈیس تو ہوگا ہمارے پاس صرف ایک line a to o radius ہوگا یا o to b radius ہوگا اور کوئی بھی ایسا point جو arc کو آپ میں ملاتا ہے یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک گئی جو point بند رہا یہ جو ایک ہمارے پاس triangle بند یہ ساری کے ساری shape آپ کے پاس سیکٹر اب یہاں پہ آگیا جی اب ہمارے پاس chord اب اس کو پڑھ لیتے ہیں align segment joining two points on a circle is card of the circle آپ دیکھیں کوئی بھی ایسی آپ کے پاس line جو کہ کیا کرے two points کو join کرے وہ آپ کے پاس کیا کرے گی chord یعنی کہ یہاں پہ دیکھ لیں کوئی point ہے نا اب circle جب بنائیں گے تو اس طرح سے goal line بنے گی اور اب یہ goal line جو ہے curve line اس کو اس طرح سے straight کر دیا جائے تو یہ آپ سیمی سرکل کلیر اب یہاں پہ بات کر لیتے ہم segment کی the region enclosed between a chord and the boundary of a circle is called a segment اب جی segment کیا ہے یہاں پہ بتا دیا ہے the region enclosed کوئی ایسا اس کو یاد رکھیں کہ between a chord and the boundary boundary اور segment کے درمیان یہاں ہمارے پاس یہ جو line لگائی نام نے اس کو مول لیں گے chord اور یہ جو اندر جگہ بچی ہے نا یہ ساری 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 کے پاس کیا کہ لائے گی segment clear up just یہ line کو ہم chord کہیں گے اور اس اندر یہ جتنی بھی جگہ ہے اس کو ہم کہیں segment سیکنڈ لائن کے figure 2 میں آپ چیک کریں آپ کو سیکنڈ لائن کا جو ہے وہ ہم نے بتا دیا ہو ہے تو یہ پر دیکھیں اب ہم نے ایک بات کی ہے chord کی segment کی ریڈیس کی diameter کی تو سارے جو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں quarter segment کتنا short تھا مطبع half angle کے اندر ہی تھا اور جب ہمارے پاس ہوتا ہے نا سیکنڈ وہ یہ chord segment سے تھوڑا زیادہ ہوگا chord سے بھی زیادہ ہوگا اور diameter سے کم ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم کو نظر آرہا ہے نا سیکنڈ ہم کس کو کہتے ہیں chord سے جو جس کے پاس زیادہ جگہ ہوگی پوائنٹ کے اوپر تو ایک سیکنڈ اس کال ٹین جن تو وہ کیا کرے گا آپ کے پاس ٹین جن کا لائے گا کیا مطلب ہوا اس بات کا یہ دیکھیں در انہوں نے لکھا ہوا کہ سنگل سٹریٹ لائن ایک پوائنٹ کی اوپر سرکل کو ٹچ کرے تو آپ کے پاس کیا ہے ٹین یعنی کہ یہ دیکھیں باہر اگر ہم سرکل کے باہر لائن لگاتے ہیں تو یہ جو لائن ہے اس نے بس یہ پوائنٹ بنایا ہے تو کوئی بھی لائن جو ہے وہ ٹچ کر کے سرکل لائن بنائے گی تو وہ کیا کہلائے گی ٹین یہ کچھ پوائنٹ سے کلاس جو میں نے سمجھ آئے ہیں یہ سمجھ آئے بہت ضروری تھا اگر آپ کو پتہ نہ ہوتا تو آپ اپنی ایکسرسائز سال نہ کر پاتے ٹھیک ہے تو ایکسرسائز سال سال تک ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں بہت زیادہ یوس ہوں گی تو آپ نے کیا ایڈیس جو ہے وہ آپ پاس ایٹ سینٹی میٹر ہے اس کا جو سینٹرل ہے وہ آپ کے دونوں فارمولاز میں سے کون سا فارمولاز بھی اپنے کوئسسن میں لگانے آر پر لیندھ لیں گے جی آر لیندھ جسٹ آر لیندھ جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ایکس بائی سکسٹی ملٹی بلائی ٹو پائی آر کلیر اب جو پڑھا ہے اس میں ری پاس جو آر تھا آر ری ری ڈی آر ہم لکھ لیتے آر ایکوال ٹو سینٹی میٹر اور یہاں پہ دیکھیں کوئی اور کوئی ویلو ہمارے پاس گیون تھی سی سی سینٹرل آنگل آنگل تو یہ جو سینٹرل آنگل 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 کی ویلیوز آئیں گی وہ آپ ایکس کی جگہ پر پٹ کریں گے کلیر تو سمپلی کلاس اب آپ کے کریں اپنی ویلیوز کو اپنے فارملے کے اندر پٹ کر لیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے آرک لیند ایکوال ٹو ایکس تھا تو ایکسے جہاں پر ہم نے پٹ کیا فورٹی اور نیچے تھا ہمارے پاس تھری سکسٹی ملٹیپلائی یہ ٹو لکھا ہم نے اور پائی ہے تو پائی کی ویلیو کیوں ہوتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ایک بات کہ جو پائی ہے وہ ایکوال ٹو ہوتا ہے ٹوانٹی ٹو بائی سیمن ہوپس ہو کہ آپ کو پتا ہو ٹھیک ہے تو جو آپ نے یہاں پر ویلیوز پٹ کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے ٹوانٹی ٹو بائی سیمن یہ آپ کو پائی کی ویلیو جو ہے وہ یاد رکھنی پڑے گی ٹھیک ہے پھر آ جاتا ہے جی آپ کے پاس آر تو آر کی کیا ویلیو ہے آپ کے پاس ایٹ اب آپ نے اس پرسن کو کلکولیٹ کے مدد سے نہیں یہ ہی سول کرنا ہے کہ آپ کر دیں 40 کو ڈفائٹ کر دیں 360 پہ اور پھر ان سب کو ملٹیپلائی کر دیں تو وہ ون سٹیپ قیسن ہو جائے گا تو وہ رونگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ سول کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ 0 اس 0 سے کینسل ہو جائے گا اور پھر آپ کے پاس بچے گا 4 1s are 4 and 4 9s are 36 تو یہاں پھر آپ کے پاس بچ گیا ہے 1 by 9 اس کو اب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 22 کے ساتھ 2 کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آنسر جو ہے وہ آ جائے گا 44 by 7 اور آپ یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے 8 کے ساتھ 44 کو ہم 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں جب 44 کو 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا something تو 44 کو جب آپ 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو کلکولیٹ پر ملٹیپلائی کر کے چیک کر لیں آپ کے پاس آنسر آئے گا 352 اور نیچے مارے پاس آ رہا ہے کہ نائن اور ایک سیون تو سیون نائنز کیا ہوگا ہمارے پاس سیون نائنزہ ہوتا ہے جی سکسٹی تھری اب یہ آپ کے پاس جو ہے یہ لاسٹ ویلیو آگی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی دیکھ لینا اگر تو کٹنگ ہو رہی ہے تو کٹنگ کر لینا ہے ادروائز دیکھیں میرا خیال میں اس کے کٹنگ نہیں ہوئی تو آپ ٹائم نہ ویسٹ کریں ویداؤ ٹائم ویسٹ کیا آپ کیا کریں آپ 352 کو ڈیوائیڈ کر دیں سکسٹی تھری کے ساتھ تو آپ کے پاس آنسر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آنسر آیا ہے آہ 5.58 ٹھیک ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ سیون تک لکھ لیں ٹھیک ہے تین ویلیوز لکھ لیں اور جس کے بعد یہاں پر دیکھیں تھری آ رہا ہے پھر زیرو پھر ون یعنی کے فائف سے چھوٹی ویلیوز آ رہی ہے تو نہ یہ ایڈ ہوگا تو نہ آئی ان کا اوپر کوئی قیسن میں فرق پڑے گا تو اب جو ویلیو تھی وہ ہمارے پاس سینٹی میٹر میں تھی تو یہاں پر بھی آپ سینٹی میٹر لکھ دیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آنسر آ گیا ہے تو بلکل سیمپلی آپ نے قیسن پر ون جو ہے وہ اس طرح سے سول کرنا ہے فارمولا لکھنا ہے پھر فارمولا کے اندر اس کی ویلیوز کو پھٹ کر لینا ہے پھر آپ نے ویلیوز کی جو کٹنگ ہو رہی ہے نا وہ کٹنگ آئی کے واقعی کو ملٹیپلی کرنے اور ملٹیپلی کرنے کے بعد لاسٹ پر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے کلیر ابھی ہم کس نمبر ٹو پہ جلتے ہیں کس نمبر ٹو ہے ہمارے پاس کلاس یہاں پر ہم کس نمبر ٹو پڑھ لیتے ہیں کس نمبر ٹو میں لکھا ہوا ہے if central angle of the sector of a circle is 360 یعنی کہ یہ جو angle کی value یہ ہمارے پاس ہوگی x کی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں x ہمارے پاس کس کے اکوال آگیا ہے جی 360 کے 360 کہہ رہی ہوں 36 کے ٹھیک ہے and r is 15 cm اور r آگیا جی ہمارے پاس 15 cm then what will be the arc length دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے کیا بات کر لی arc length کی تو آپ نے arc length find کرنا ہے تو یہاں پر آپ کیا کر لیں یہاں پر پہلے ہم لکھ دیتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ ہم کس نمبر ٹو کو solve کر رہے ہیں question number ٹو ہے ہمارے پاس اس کو read کر لیا اس کو پڑھ کر ہمیں پتا چل گیا کہ ہم نے اس کے اندر کون سا فارملا لگانا ہے جی arc length میں ہم نے فارملا mention کرنا ہے arc length کا میں نے آپ کو فارملا یاد کرو ہے نا ابھی سارا سمجھایا بھی ہے تو وہ تھا x by 360 multiply 2 by r اب آپ کو پائی کی ویلیو بھی میں نے بتا دیا last question میں تو کیا ہوتی ہے 22 by 7 اب دیکھیں x ہی آپ x کی ویلیو کو put کر دیں simple 36 آجے گا نیچے 360 اور اس کو multiply کر دیں 2 کے ساتھ یہاں پر آپ پائی کی ویلیو لکھ دیں 22 by 7 اور r کی ویلیو آپ کے پاس 50 clear اب کیا کریں گے ہم یہ دیکھیں 36 ones and 36 ones are اور یہ 07 آجے گا تو یہاں پر answer آگیا ہمارے پاس one by two one by 10 اور یہاں پر دیکھیں اگر ہم کیا کریں یہ ساری value को یہ 222 को 22 कیسا multiply कर دیں تو آپ کے پاس آجے گا 42 44 by 7 اور یہاں پر 15 ویسی آجے گا اب اس کو آپ multiply بھی کار سکتے ہیں اور direct divide بھی کار سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اگر ہم کریں two five the ten and two twos and two twos تو یہ ہمارے پاس again cutting ہو سکتے ہیں اب یہاں پر بھی cutting کر سکتے تھے کہ two ones and two تو وہ سارا mix up ہو جانا تھا اس لئے میں نے next step میں cutting کیا تو اب آپ کے پاس کیا values بچیں اب آپ کے پاس اب یہاں پر ہم cutting کر سکتے ہیں یہ five دیکھیں five ones اور یہ five cutting ہوگی اس 15 کے ساتھ کیا جگہ three five کا table پریں تو آپ کے پاس اس کی five کی value آجے گی three five three the fifteen یہ 10 کو پہلے ہم نے two کے ساتھ cutting کی یہ 44 two کے ساتھ cut کیا ہے پھر 10 کو two کے ساتھ cut کیا ہے تو پھر جو five ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہم نے three پہ cut three five the fifty ٹھیک ہے یہ اس طرح سے five four fifteen آپس میں cutting ہوئی ہے اور یہ اس کی four کی 44 کے اور 10 کی آپس میں cutting ہوئی ہے تو اب جو values ہمارے پاس بچیں ہیں اس کو ہم لکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں 22 اور three بچا ہے یعنی کہ 22 کو multiply کر دیں three کے ساتھ اور نیچے ہمارے پاس جس جو ہے وہ seven بچا ہے clear تو 22 کو جب three کے ساتھ multiply کریں گے تو آپ کے پاس آجے گا 66 by seven اب آپ کیا کریں 66 کو seven کے ساتھ direct divide کر لیں تو آپ کے پاس کیا آنسر آئے گا آپ کے پاس آنسر آئے گا nine point calculate سے divide کر کے دیکھیں nine point forty four three centimeter دیکھیں کتنے آسان ہے یہ میں یعنی آپ کو step by step میں آپ کو سمجھا رہی ہوں آپ نے کوئی step جو ہے وہ skip نہیں کرنا اگر کوئی step جو آپ کو skip کر دیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ next step کیسے ہوا ہے اسی طرح آپ نے ان کو solve کرنا ہے اب ہم پڑھ لیتے ہیں اپنا question number three question number three میں سلیم مارکس and arc of length جو سلیم ہے اس نے arc length کو مارک کیا ہے یعنی کہ مہیر کیا ہے وہ آئی ہے اس کی eight centimeter and مہیر is central angle اس کا جو central angle آیا ہے وہ آیا ہے what is the radius of the arc یعنی کہ اب یہاں پر بھی لگنا formula arc length کا ہی ہے لیکن پہلے ہم arc length find کر رہے تھے نا یہاں پہ دیکھیں ہم نے l find کی ہے اب ہم کیا find کریں گے radius یعنی کہ r find یہ تھوڑا سا جو ہے آپ پر question وہ twisted form میں ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں میں آپ کو solve کرواتی ہوں یہاں پر ہم پہلے لکھ لیتے ہیں question number three question number three میں جو values ہمارے پاس given ہے وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں دا کہ ہم ایک question solve کرتے وقت یاد رہے تو question number three میں ہمارے پاس value آئی تھی ایک arc length کی تو arc length کو میں l سے represent کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ بھی l سے represent کر سکتے ہیں یہاں مکمل arc length بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں تو 8 cm آگی اس کے بعد جی ہمارے پاس جو angle آیا تھا angle کو میں represent x کے ساتھ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں کے central angle بھی لکھ سکتے ہیں اور ہم نے find کیا کرنا ہے جی ہم نے find کرنا ہے what is the radius radius کو ہم r سے represent کرتے ہیں اس لئے میں نے یہاں پر r لکھ لیا ہے اب جسٹ ہم اس کا formula لکھتے ہیں what is the formula of arc length to arc length کا formula ہے l equal x by 360 multiply 2 pi r clear ویلیو ویلیو x ویلیو ملٹی پلائے 2 ویلیو پی جہاں پہ بھی پائی آئے گا وہاں پر آپ نے یہ value جو ساری کے ساری وہ اٹھ کرنی ہوتی ہے اب یہ جو fraction ہے نا اس کی یہاں پہ cutting کر لیتے ہیں یا multiply کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے 8 یہی پہ لکھا رہنے دیں یہ دیکھیں یہ 0 اس 0 سے cancel ہو جائے گا اور آپ کے پاس آجے گا 12 ones are 12 اور 12 threes are 36 12 ones are 12 12 twos are 24 اور 12 threes are 36 تو ان دونوں کی اپس میں cutting ہوگی اب یہاں پر دیکھیں مزید یہاں یہ جو value ہے 2 یا 22 جو ہے وہ 3 کے ساتھ cutting نہیں تو اس لئے ہم ان کو کیا کر لیں گے multiply تو یہاں پر اوپر آ جائے گا جی ہمارے پاس یہ 1 ہے نا تو یہ ختم ہو گیا تو یہاں پر آ گیا 44 یہ 44 کیسے آیا 44 کو اگر ہم 2 کو اندر multiply کریں 2 2s are 4 اور 2 2s are 4 تو نیچے اوپر ہمارے پاس بس یہی values بچی تھی اس کو multiply کر کے لکھ لیا اور نیچے ہمارے پاس 3 اور 7 بچا ہے تو اس کو ہم 3 7s ہے کیا ہوتا ہے 3 7s آپ کے پاس ہوتا ہے 21 تو آپ 21 بھی لکھ سکتے ہیں یا یہاں پر 7 multiply 3 بھی لکھ سکتے ہیں تو question short form میں کرنے کے لئے میں نے یہاں پر direct multiply کر دیا آپ لوگ بھی multiply کر سکتے ہیں یہاں پر آ گیا r اب ہمیں find out تو r کرنا ہے تو اس value کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں r ادھر کے ادھر ہی لکھا یہ 8 بھی ادھر ہی لکھا اب یہ value ادھر multiply ہو رہی ہے یہ دوسرے طرف جا کے کیا ہو جائے گی دوسرے طرف بھی اگر ہم اس کو multiply کریں تو یہ old form میں آ جائے گی 21 ہمارے پاس اوپر آ جائے گا اور 44 جو ہے وہ ہمارے پاس نیچے آ جائے گا ایسا کیوں ہوا چلے class میں آپ کو یہ سمجھاتی ہوں دھیان سے سنیں کہ یہ دیکھیں 21 جو تھا وہ ادھر اس value کو سایٹ divide ہو رہا ہے تو جب اس کی ہم direction change کریں گے اس کو equal کی دوسری سائٹ پہ جا کے لکھیں گے تو وہ اس value value سایٹ آ کے multiply ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں 44 جو تھا وہ یہاں r کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو وہ دوسری سائٹ پہ جا کے آ جائے گا divide یہ بھی concept آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی concept رکھیں کہ جب کوئی fraction کسی value کے ساتھ multiply ہو رہی ہوتی ہے تو جب آپ اس کو equal کے دوسری سائٹ پہ لاکھ لکھتے ہیں تو وہ اُلٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نیچے والی value پہ آ جاتی ہے اور اوپر والی نیچے یعنکہ denominator denominator بن جاتا ہے اور denominator denominator بن جاتا ہے clear اب دیکھیں ہمارے پاس value آگی اب اس کی ہم cutting کر سکتے ہیں 4 کے ساتھ بھی cutting ہو سکتی ہے 2 4 2 2 8 and 4 1 21 کو 2 پہ multiply کریں گے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 42 21 2 2 42 اور نیچے آپ کے پاس آ گیا 11 اب آپ calculator پکریں اور اس کو direct multiply divide کریں 42 کو 11 پہ divide کریں تو آپ کے پاس کیا answer آئے گا جی آپ کے پاس answer آئے گا 3.8 2 سینٹی میٹر clear hope so کے class آپ کو سمجھ آ رہی ہو دیان سے دیکھیں ایک ایک step کو اگر پھر بھی کوئی بھی کسی بھی question میں کسی بھی part کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے comment میں بتا دیں میں وہ part جو ہے اس کے پر دوبارہ سی ویڈیو بنا کے آپ کو explain کر دوں گی تو ابھی جی ہم without time waste کیے چلتے ہیں اپنے question number 4 پر quiz number 4 کی سب سے پہلے ہم آپ statement read کر لیتے ہیں تو quiz number 4 کی statement میں ہمارے پاس جمال uses our compass to draw an arc of length 11 cm جمال نے کیا کیا ہے انہوں نے compass کو use کرتے ہوئے arc length draw کیا ہے اور اس کی length کتنی ہے 11 cm and a radius اور اس کا جو radius ہے وہ ہے 7 cm find the angle of the اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے x find کرنا ہے ٹھیک ہے question number 4 میں اب کے پاس l بھی ہے r بھی ہے just آپ نے angle find out کرنا میں بتاتی ہوں کہ اسی formula سے angle کیسے find کرتے ہیں جس طرح اس formula سے ہم نے r find کیا ہے اس طرح اب اس formula سے angle find کریں گے تو یہاں پر ہم پہلے لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس values کے آئے ہیں تو جی ہمارے پاس جو تھا arc length وہ equal to ہے 11 cm تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں length ہمارے پاس 11 cm ہے اور r جو ہے وہ ہمارے پاس سیون سینٹی میٹر اور angle جو ہے وہ ہم نے find کرنا clear ہم simple اس کو ہم solve کریں گے تو اس کو solve جب کریں گے تو ہمارے پاس وہی arc length کا formula use ہوگا آپ نے یہ بات یاد رکھنے ہیں جہاں پر length کا ذکر آجے یا arc length کا ذکر آجے وہاں پر آپ نے formula ایک ہی use کرنا ہے اور وہی جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہوئے ہیں میرا خیال ہے ابھی تک آپ کو یاد ہو گیا ہونا ہے 360 multiply 2 pi r چھیک ہے اب simple آپ کیے کریں اپنی question میں اس formula میں اپنی question کی values ہیں اس کو put کر لیں تو l کی value کیا تھی 11 پھر x جو ہے وہ ہمارے پاس تو تھا نہیں تو اس کو ویسی لکھا لینے دیں اور 360 آجے گا اور یہاں پر دیکھیں 2 لکھا pi کی value خود سے لکھنی ہوتی 22 by 7 اور r کی value کیا تھی آپ کے پاس 7 clear یہاں پر دیکھیں class اب ہم کیا کریں گے یہ values वیسی لکھیں x by 360 اور یہ دیکھو یہ 7 اس 7 سے cancel ہو جائے اور اس کو اب بھی 80 لکھا رہے 22 by 2 اب کیا کرتے ہیں اب آپ اس کو لکھا رہے دیں چیک کری تھی اور یہاں پہ دیکھیں لکھ لیتے ہم 360 لکھیں یہ دیکھیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ cutting ہو سکتی تو 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 8 2 16 اور 0 7 ویسے آپ کلکولیٹ پہ لکھ دیکھ بھی سکتے ہیں 2 کو آپ 360 کو 2 پہ ڈوائیڈ کریں تو آپ پاس آنسر آجے گا 180 clear اب ہمارے پاس value آئی ہے 180 multiply 22 clear اب یہ 22 بھی جو ہے وہ بھی even ہے یہ بھی تو 2 پہ cutting cutting ہو سکتی ہے تو cutting کر دیکھ لیتے ہیں یہ پر آجت ہے ہمارے پاس 2 1 2 9 18 اور 0 7 ویسی آگیا اب value آئی ہے x by 90 equal to 11 یہ 11 ادھر ہی لکھا ہم نے یہ 11 ہے وہ اس multiply کے ساتھ کیا ہو رہا multiply تو جب ہم اس کو یہ ساتھ کیا ہو جائے گا divide یہ میں نے آپ کو یہاں پر بھی value بتائی ہے کوئی value اگر یہاں پر multiply ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف جا جاتی ہے divide تو یہاں پر دیکھیں یہ 11 آیا 22 کو cutting کرنے سول کرنے کے لیے پتہ نہ چاہیے کہ کون سی cutting کس table کے ساتھ ہو رہی ہے تو ہمیشہ بھی جب cutting کرنا start کریں تو two table سے start کرنا ٹھیک ہے اور جو value ہو رہی ہوگی نا اس کو cut کرنا دھیان دکھنے اوپر value کو نیچے value cut کرنا یہ اوپر ملٹیپلائے ہوتی ہیں تو جی question number 4 ہو گیا ہمارے پاس ابھی ہم کر لیتے ہیں question number 5 تو question 5 ہے ہمارے پاس the radius of the circle is 15 units and the arc sub 10 یہاں پہ میرے خیال student آئے گا ٹھیک ہے یہ بی جا پہ ڈی آئے گا سب 10 آہا آر اب دیکھیں ایک angle آپ کے پاس آگیا اور ایک آپ کے پاس ریڈیس آگیا اور آپ نے کیا فائن کرنی ہے جس طرح سے question 1 اور 2 آپ نے solve کیا اس کو آپ ویسے سیم سیم کریں یہاں پھر question لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا given ہے ٹھیک ہے question 5 کو 14 آر آگیا ایک پاس 14 اور angle جو ہے 65 تو angle کو میں نے ایک سے ریپریزنٹ کیا شروع سے تو میں اس کو ایک سی لکھوں گی 65 اب پھر arc length کا ذکر ہے ہم کون سا فارملا لگائیں گے ہم یہاں پر arc length کا فارملا لگائیں گے تو arc length کا کیا فارملا ہے l x by 360 multiply 2 pi clear اب simply جیسا ہم قسم 1 میں کرتے آرہے ہیں اس میں values کو put کر دیں l ہم نے find کرنا ہے تو ادھر ہی لکھا رہے دیں گے x x کی کیا value ہے 65 اور اس کو divide کر دیں گے 360 کے ساتھ اور multiply 2 لکھا پائی کی value جو ہے و class میں نے آپ سے کہا تھے آپ اس کو یاد رکھیں 22 by 7 اور r جو ہے 40 clear آپ دیکھ لیں اس کی مزید cutting ہو سکتی ہے تو آپ भी values لکھ دیں ایک step کی cutting میں کروا دیتی ہوں next cutting جو ہم پھر next step میں کر لیں یہ پہ دیکھیں یہ ہو جاتا ہے 7 7 7 7 2 14 اور اگر ہم کرتے ہیں 2 کے ساتھ اس کی cutting کرتے ہیں 2 1 2 2 2 2 8 0 2 2 2 2 60 1 80 1 80 آگیا 2 1 2 1 میں نیچے دوبارہ value लिख 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 9 0 7 वैसी आ गया अब हम क्लास क्या करते है हम 65 को 90 के साथ divide कर सकते है कैसे 5 के टेबल से पढ़े लिख 1 इदर आ गया तो 5 3 तो 5 1 5 4 इदर आ गया तो 5 8 आ आ पास क्या होता 40 तो यहाँ पर आ पास वैल्यू आ यह लास्ट वैल्यू थर्टीन मल्टिप्लाइ 11 बाए 9 क्लियर हो गया ना देखे इतनी बड़ी वैल्यू उसको जब आप मजीद कट करते आएंगे सिंप्लिफाइ करते आएंगे तो 11 13 तो आपके पास आजएगा 143 ठीक है 143 आपके पास आजएगा और लास्ट पे 9 अब आप कल्कुलेटर की मदद से 143 को 9 के साथ मल्टिप्लाइ करें तो आपके पास जो आजए वो मल्टिप्लाइ करके देखें क्या आता है मल्टिप्लाइ करके जी आ रहा है 15.89 यूनिट अब देखें इसके साथ जो लास्ट पे यूनिट लगा है वो यूनिट से ही लगा है यूनिट को लगा है क्योंकि यहाँ पे क्वेस्टन मेरों आपको अगर वीडियो अच्छी लागरी है तो लाइक कमेंट शेयर कर दे और साथ अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे इसके जो बागी रिमेनिंग पार्ट से मैं आपको नेक्स वीडियो में सौल करवाती हूँ अलाफीज